بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کیسے ہیں جناب خیروفیہ سے ہیں آج ہم فیملی فوڈ فیورٹس پر آپ کے لیے لا رہے ہیں سپیشل آلو کے قتلس یہ میں نے پانچ آلو بوائل کر لیے ہیں اور دو انڈے میں نے ساتھ آبال کر رکھ لیے ہیں تو اب کیا ہے ہم اس کے ہم اس طرح چھلکے اتار لیں گے اور چھلکے اتارنے کے بعد کیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈال لیا ہے اور یہ مسالہ میں نے ڈال دیئے ہیں تقریباً آدھا کلو یہ آلو تھے اور سبز مرچیں یہ دادن مرچیں میں نے ڈال دیئے ہیں ہاف ٹیبل سپون اور اس کے اندر میں نے تقریباً آدھا سپون مسالہ ڈالا ہے اور گرین چیلی ڈالی ہے اور اس طرح دنیا تھوڑا سا چھوڑا چھوڑا کر کے میں نے ڈال لیئے تو اب ان کو کیا کرتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اور ان کو دیکھیں یہ میں نے پیسز کیے ہیں بوئل انڈوں کے تو اب کیا ہے کہ آپ نے اس طرح لینا ہے یعنی یہ جو میش جو ہم نے کی ہیں آلو اور اس کے بعد اس کے درمیان میں رکھنا ہے یہ کٹا ہوا انڈا تو یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اس طرح کور کریں گے اور کور اس طرح کرنا ہے کہ یہ انڈا نظر نہیں آنا چاہیے تو اس طرح کچھ درمیانے سائز کے کتلس کو بناتا ہے کچھ بڑے سائز کے لیکن یہ ہے کہ ہماری فیملی میں ہیں ہم چونکہ درمیانے سائز کے کتلس بناتے ہیں یہ تقریباً آدھا کلو کتل آلو کے تقریباً چھے سے سات کتلس بنیں گے اور درمیانے سائز کے کچھ لوگ بڑے بناتے ہیں کچھ لوگ چھوٹے بناتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے تو اس طرح کیا ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی کو پہلے تھوڑا سا پانی لگا لیں تاکہ اس کے ساتھ چپکے نہ تو یہ اس کے اندر میں آنڈے کے پیسز اس طرح ہم رکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی خوصد لوگ کھائے گی تو یہ تقریباً سات یا سات کتلس بن گئے ہیں آدھا کلو آلو ہم نے لیا تھا اور اب کیا کریں گے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہم لیں گے بیسن کے یہ دیکھیں اس طرح اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے کہ اس کے اندر میں نے یہ تھوڑی سی پیسی ہوئی کالی مرس ڈال دی ہے اتنی اور تھوڑا سا نمک ڈال دی ہے اور اس طرح تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کا بیٹر بنائیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور اس کا کریمی سی آنی چاہیے یعنی بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کے اندر تھوڑا سا اوئل یہ ایک ٹیبل سپون کیا ہے اس کے اندر میں نے کھانے والا اوئل ڈال دیا ہے تو یہ کیا ہے کہ جو ہم نے قتلس تیار کیے تھے اس کے اندر اچھے طریقے سے ڈپ کر لیں گے یہ ساتھ میں نے یہ ساتھ میں نے بیٹس کے کرمز بنا لیے تھے اور کیا ہے کہ اس کے اندر اچھے طریقے سے ہم ڈپ کریں گے اور تھوڑا سا اس کو پریس کریں گے تاکہ یہ کرمز جو ہیں اس کے اندر اچھے طریقے سے چلے جائیں تاکہ جب ہم اس کو اوئل کے اندر ڈالیں اور اوئل کے اندر جانے کے بعد کرمز اس سے الگ نہ ہوں اور یہ ہمارے قتلس اسی طرح کرسپی سے رہے تو اس لئے اس کو میں اچھے طریقے سے ڈپ کر رہا ہوں دونوں چیزوں کے اندر سمیلول کے اندر بھی اور کرمز کے اندر بھی ہیں دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ میں نے اوئل رکھ لیا تھا تو اس اوئل کو آپ نے ہلکی آنچ پر رکھنا ہے بہت زیادہ تیز آنچ نہیں ہونے چیز آنکھ کی تو اب گیا ہے کہ یہ دیکھ لیں کتنی خوصلہ سے لوگ آ رہی ہے تو یہ الحمدللہ یہ تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزے دار کے تیار ہوئے ہیں چاول میں نے بنا لیے تھے دال بنی ہوئی ہیں گھر میں تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ اب سیدیو کو لائکی پوشیر کی دیو سبس لائکی دیو اب نمو دور پرکے